موشش کے باوجود رت نہیں کہہ سکتا بعض نظر بھی نظر تاج محل کے حسن کی نفیر پر موقف قرار باز لو کہتے ہیں کہ اس نے حسن کی نفیر کی گئی تعمیر میں جو اس نے اس کی نفیر کی گئی سائر حق تو یہ ہے کہ سائر تاج محل کے حسن جمال کے منکر نہیں بلکہ دلدادہ ہیں کیونکہ تاج کے حسن کا منکر کوئی کم سواد ہی ہو سکتا ہے جبکہ سائر تو انتہائی دردی کے حسن پرست تھے ان کی نظموں کو دیکھیں ان کی نغموں کو دیکھیں فلموں میں شائری کا بہترین مراقع ہیں وہ فلمین احمی بھی حسن کا بہترین مراقع ہیں وہ احمی بھی وہ کہاں کیسے تاج محل کے حسن تھی گئی انکر ہو سکتا تھا وہ شائری ان کی شائری کو حسن پرستی کے جو پیکر ملتے ہیں وہ اس بات دلالت کرتے ہیں کہ وہاں درجہ حسن کے رسیہ اور دیدادت ہے دراصل ساہی تاج محل کے حسن کے منکر نہیں بلکہ اس کی تعمیر کے پسپردہ کار فرما اس بابا و عامی کو ایک محسوس ذاگیہ سے دیکھتے ہیں وہ ان کا اپنا محسوس ذاگیہ نظر ہے جس پر انہیں زیادہ اعتبار و اعتماد ہے کیونکہ وہ مستار نہیں بلکہ ان کے اپنے طرح کے حسن شعور جمال کی اوپر چھتے ہیں حسن کے بروجہ میں آراد کو بدل کر شائری کے لیے نئی بوتی کا وزہ کرنے کا واضح اشارہ اس میں موجود ہے وہ حسن کے اس میں آراد کو تصریم نہیں کرتے جو جاگردارنہ لبادے میں لکٹا ہوا جمال جمہور کے جو جاگردارنہ لبادے میں لکٹا ہوا جمہور کے حسن جمال کے نفی پر موٹی پر کیلی جس میں جمہور کے حسن جمال کی کوئی وقت نہیں ہے ایک پارشاہ ہی پسند اس کا ذوق ہی امپورٹنس رکھتا وہ وہ ساہی کو گوارہ نہیں ان کی نظر میں جمال جمہور مقدم ہے اس لئے وہ جمہور کے جذبش تذہید گوارہ نہیں ترخزن شائروں کا شعور جمال بنیادی طور پر جمال جمہور سے بارت ہے جو جمہوری احساس فکر کی زائدہ ہے اس لئے جب اتاج کے حسن جمال پر غور کرتے ہیں تو اس حسن جمال کو مجھے کا ایسا مطلب علینام نظام کا ایسا نظار آتا ہے جس میں جمہور کی کوئی حصہ آنے رہی بلکہ جمہور کی حیثت اس رضام کے لئے چارے سے زیادہ نہیں اس لئے صاحب تاج محل کو اس رضام کا ترجمان تصور کرتے ہیں ترخزن شائروں کے حسن پرستی اور احساس جمال کا اندازہ نظر کے اس بسرے سے لگائے جا سکتا ہے جن میں براہ راست تاج محل کے حسن جمال کا اطراف جو بحیثت ترخزن شائر صاحب کے اندر موجود جذب حسن اور اس کے تین کشش کے مذہر ہیں یہ چمنزار یہ جمنا کا کنارہ یہ محل یہ منقشت اور دیوار یہ محراب یہ تا یہ اپریسیشن ہے اس تعمیر کے حسن کے اپریسیشن اسی میں ایک مصر یہ بھی آتا ہے جن کی سنائی نے بخشی ہے اس سے شکل جمیل یہاں بھی اپریسیشن ہے اس شیر اور مصر میں تاج محل کسل جمال کے حوالے سے جن توصیفی الفاظ اور جذبات کے اظہار ہے اسے اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ صاحب تاج محل کی خوبصورتی کے دن سے مہدریف ہیں لیکن ان کے اندر طبقاتی شعور کے دہت سلکتے نئے جمالیتی احساس و ادراک کی جنگاری جائر دارنا پیمانے جمال کو خاکستر کرنے پر آماتا ہے وہ جمہوری احساس و جمال کو جو جمہوری احساس و جمال کو جاگے درن اظام کی زائدہ احساس و جمال پر ترجیل لیتے ہیں اور عذاب و فن کے ذریعے ایسی جمالیت شعور و آگین کی بشارت دے رہے ہیں جو مستقبل کے میار جمال کی تعمیر و تشکیل کا وسیلہ بن سکے جس کے در اکشار کرتے ہوئے اقوال نے کہا تھا گرماؤں علاموں کا لہو سوز یقی سے کجش کے فرمایہ کو شاہی سے راتو سلطانی جمہور کا آتا ہے زمانہ جو نقش کو ہن تم کو نظر آئے پیٹا دو یہ اقوال کہنے ہیں